اسلام علیکم انڈیا نیو سیون سے شفی شیک ہمارے ساتھ جڑے ہے ایم آئی ایم کے کارپوریٹر شانواز شیک جی جو کہ دو سال ان کے ہونے والے ہیں پورے تو ہم جاننا چاہتے ہیں کہ دو سال میں انہوں نے چھتاکیم کے لئے کیا کام کیا ہے شانواز جی جیسے کہ لوگوں کا کہنا ہے آپ کا ایک نعرہ تھا جو کہ کافی گھونجا الیکشن کے دوران کہ چالیس سال بے حال تا چھتاکیم اب بدلے گا چھتاکیم تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کتنا بدلاؤ آیا ہے یا کتنا بدلاؤ آنے والا ہے انشاءاللہ آپ کی بات پوری طرح صحیح ہے کہ ہمارا نعرہ تھا چالیس سال بے حال تا چھتاکیم انشاءاللہ آپ بدلے گا چھتاکیم تو اسی کوشش پہ ہم لگے ہیں اور جب ہم یہ نعرہ لے کے چلے تھے تو اس میں بہت بڑے چار مددے تھے ایک ہاسپیڈل کا مددہ تھا ایک کھبرستان کا مددہ اور پانی کا سیکشن ٹینک کا اور اپنا مارکٹ کا مددہ تو اسی طرح ہم نے جو چار مددے کو جو ہے ہم نے بہت خوبی ہم پورا ورک کر رہے ہیں پورا کام کر رہے ہیں کہ ابھی آپ نے حالی میں دیکھا کہ ہاسپیڈل کا جو ریپیرنگ کا جو ہے وہ کام چال ہو ہے ہاسپیڈل کے اندر ہمارے پاس کوئی بھی سویدہ نہیں تھی ہاسپیڈل کے اندر بچے کا ڈاکٹر نہیں تھا ہاسپیڈل کے اندر سونگرافی کرنے والا ٹیکنیشن نہیں تھا ہاسپیڈل کے اندر نس لوگوں کا جو بیہیو ہوتا ہے جو بات کرنے کا وہ طریقہ جو ہے پوری طرح غلط تھا اور کوئی بھی ایک ہاسپیڈل میں نہیں تھی تو ہم نے ہماری کوشش سے ابھی تک ہاسپیڈل کا اندر کی پوری ریپیرنگ کا کام ہم نے چال ہو کیا ہے اور ہاسپیڈل کے اندر ابھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں یا تو وہاں پہ خود جا کر آپ لوگوں کا انٹرویو لے سکتے ہیں وہاں کی نسوں سے آپ معلوم کر سکتے ہیں وہاں سے ڈاکٹر سے آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے ہفتے میں تین بارہ اب بچے کا ڈاکٹر آ رہا ہے جو سونگرافی کا جو ٹیکنیشن نہیں تھا اب وہاں پہ سونگرافی کا ٹیکنیشن ہے جو ہاسپیڈل چاروں طرف اندرے میں رہتا تھا آج وہ ہاسپیڈل کے چاروں طرف اوجالا ہی اوجالا ہے جہاں پر سیکریٹی گارڈ جو ہے لیڈیس رہا کرتی تھی آج وہاں پہ جو ہے سیکریٹی گارڈ جو ہے جینس ہیں اور اسی طرح ہم ہماری محنت سے جو ہے ہاسپیڈل کے اندر NICU لے کے آنے کی کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کے اوپر پورا ہمارا ورک ہے اور پورا ہم کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ پبلک کو ہم یہ یقین دلاتے اور ہماری چھتا گیم کی عوام کو یہ یقین دلاتے کہ انشاءاللہ بہت جلدی ہاسپیڈل کے اندر NICU انشاءاللہ آ جائے گا شانواز شیخ جی کا کہنا ہے کہ کام جو ہے ان کا ابھی انڈر پروسس ہے وہ آنے والے تین سال کے اندر ہی یہ کام ختم کریں گے اور ایک شانواز جی ایک بات اور ہے جو کہ پورے مومبے میں چل رہا ہے ابھی نشے کے خلاف جو کہ آپ کے پارٹی کے ایمیلے ہے وارث پتان صاحب جی ان کا کہنا ہے ان کے ایک انجیو ہے رحمانی گروپ بول کے وہ یہ کام کر رہے ہیں نشے کو روکنے کا تو چھتاکیم میں جس طرح دیکھا جا رہے لوگوں کا کہنا ہے کہ نشا جو ہے ڈبل دھگنی تعداد سے بڑھ رہے ہیں نوجوان نسل خراب ہو رہی ہے چھتاکیم کی تو اس کے خلاف آپ کیا ایکشن لینا چاہیں گے یا کس طرح عوام کو ایک میسیج دینا چاہیں گے جی انشاءاللہ میں نشے کے اوپر تو میں بولنا چاہو گا اور نشے کے اوپر ہم کس طریقے سے محنت کر رہے ہیں کس طریقے سے کوشش کر رہے ہیں تو اس کے لئے میں بولو گا پر اس سے پہلے میں نے آپ کو صرف ایک ہسپیٹل کا جو میں نے مدہ بتایا جو اینا یو سی ایم جو ہسپیٹل کے اندر لے کے آنے والے اسی طرح میں نے آپ کو چار مدے بتایا تو تین مدے باقی رہ گئے تھے اسی طرح ہم نے کہا تھا کہ پانی کا جو انشاءاللہ یہاں پر سولیت ہوگی اور ایسا نہیں ہے کہ چھتاکیم جب سے بسا ہے تو جب سے پانی نہیں ہے اللہ 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 کا کروڑوں حصہ نہیں یہاں پہ پانی ہے پر آپ ایس سکٹر ڈی سکٹر نانا وڑی جیسے علاقے میں آپ جائے گے تو وہاں پہ پہ پانی نہیں آتا تھا ایک ٹیم آتا تھا اور پانی کی زیادہ کلیت اور پانی کی زیادہ تکلیف تھی آج وہاں پر اللہ آپ جا کر ڈی سکٹر کی چالوں میں ایس سکٹر کی چالوں میں اور نانا وڑی کے اندر جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ لوگوں کا انٹرویو لے سکتے ہیں کہ وہاں پہ آج علمدلہ دو ٹیم پانی آ رہا ہے اسی طرح آپ کا ایس سکٹر جے سکٹر آئی سکٹر میں جو ہے زیادہ چڑان ہونے کی وجہ سے جو ہے وہاں پہ پانی کی بیچ میں زیادہ کلیت ہو گئی تھی تو وہی چیز کو ہم نے مندر رضا رکھتے ہوئے جو ہے ہم نے پانی کا سیکشن ٹینک کا ہم نے پروجیکت جو ہے لانے کی کوشش کی جو پروپوزر ہم نے دیا اور اس پر الحمدلہ باہت کوئی بھی کام ہو رہا ہے ایٹی پرسن کام ہو گیا ہے ٹونٹی پرسن کام رکا ہوا ہے اور انشاءاللہ کچھ بڑے بڑے جو لوگ ہے وہ یہ کام میں ارچند پیدا کر رہے ہیں تاکہ یہ کام اگر ہو گیا تو انشاءاللہ آنے والے وقت میں جو ہے انشاءاللہ چیتہ کیم دیا ہوا ہم کو خوش سمجھ میں آ جائے گا کہ ہوسپیٹل کے اندر نیو سی آنا کیا چیز ہوا پاندی کا سیکشن ٹینک آیا تو یہاں پہ کیا بدلہ ہوا اور اسی طرح ہم نے ہمارا نعرہ تھا کبرستان کی اوپر تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو سال ہی ہوا ہے دو سال بھی پوری طرح مکمل نہیں ہوا ہے اسی طرح جو ہوسپیٹل ہے اپنا جو کبرستان ہے ہمارا کبرستان کا جو ہے ہم نے ہنڈرڈ پسند پورا کام کر دیا ہے ہم نے کہیں لیٹرز دیئے کہیں لیٹرز دینے کے بعد ہمارا وال کتنا اونچا ہونا چاہیے ہمارے برجلز کے سالنا چاہیے ہمارے اندر اینٹری کا جو انٹریس ہے ہمیں پانی کا پیاء چاہیے ہمارے لوگوں کو جو بیٹھنے کی فیسائیلیٹی چائیے放ہ پر لہ Hank house خانہ ہونا چاہیے اس کے ہونے کے بعد میں انشاءاللہ ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ ہمارے کو قبرستان ہمارے کو ہینڈا وک لینا ہے ہماری سنسطہ کے ترو سے تو ہم نے اس کا بھی پروسیس چلو کیا ہم نے قبرستان ہمارے اینڈر میں آ جائے ہینڈا وک ہو جائے تاکہ ہم وہ بھی پوری کوشش کر رہے پر کچھ لوگوں نے جو اس میں بیوات پیدا کر دیا ہم نے نام لے کیا وہ چیز کو بار بار ریپیٹ کرنا نہیں چاہتا ہوں بس میں یہ چاہوں گا کہ اللہ تعالی جو بھی کام جس سے بھی لگتا ہے کہ میری ہیلپ کر سکتے ہیں یا مجھے رائے دے سکتے ہیں کہ ان کا میں وہ کام کر کے دوں تو انشاءاللہ بہت خوبی جیسا بہتر ہمارے قبرستان کا کام ہو چاہا ہمارے مارکٹ کا کام ہو چاہا ہمارے ہوسپیڈل کا کام ہو جو بھی بہتر کام کوئی بھی بتانا چاہتا ہے کہ کس طریقے سے ہونا چاہیے تو انشاءاللہ مجھ سے باتچت کریں گے چرچہ کریں گے اور ہم کچھ چاہتے کہ گاؤ کا کام ہو گاؤ کا کام جل سے جل ہو جائے اسی طرح بچا مارکٹ مارکٹ جو ہے ہمارے انتھا رائے سے ہم نے اس کو کارپروشن میں آواز اٹھا کر جو ہے انشاءاللہ اللہ کے فلوکرم سے ڈی پی میں مینشن ہو گیا ڈی پی میں مینشن ہونے کے بعد اب یہ حالی میں ون ویک پہلے جو ہے مارکٹ کے بڑے بڑے ادھیکاری آئے اور مارکٹ کی وزیڈ ہوئی ہے اور مارکٹ کی اس طرح ڈولپمنٹ کرے گے اس کے اوپر ہمارا چرچہ چال ہو ہے اور اسی طرح ہمارے پاس جو ہے پلیگران وغیرہ نہیں ہے ہمارے پاس جو ہے گارڈن نہیں ہے تو اس کے اوپر بھی پروسیج چال ہو ہے یہاں پر انشاءاللہ ہم آئے ہیں جو نعرہ لے کر وہ نعرہ پہ ہم قائم ہے مگر اپولیشن جو یہاں کے جو لوگ ہے جو 80% جو لوگ ہے ہمارے یہاں کے جو جتنی بھی ہماری بزرک ماں جتنے بھی ہمارے نو زوان ساتھی اور ہمارے جو بزرک بھائی اور ہمارے جو لوگ ہے وہ بہت اچھے گھرانے سے تعلق رہتے ہیں جو 20% جو لوگ ہے میں ان سے کہوں گا کہ ان کی باتوں میں نہ ہے ان کا کام ہی یہی ہے کہ لوگوں کے بیچ میں جو ہے فساد پیدا کرنا آج جو ہے ہسپیٹل کے نام پہ جو اپنی پروپٹی بنا رہے ہم ویسے لوگوں میں سے نہیں ہے اگر مجھے کوئی ثابت کر دے کہ میں کوئی کونٹریٹر سے اگر پہ لیا یا میں کوئی دستگوستی والے سے کوئی اسی سے اگر پہ لیا یا کسی کا نل لگانے کے اوپر میں اگر پہ لیا نہیں انشاءاللہ میں کام کرنے کے لئے آیا ہوں اور میں کام کرنے میں انٹریسٹ کر رہا ہوں چاہے کتنا بھی مجھے مصیبت میں وہ لوگ گھیرے چاہے میرے پر کتنی بھی کیس بنانے کی کوشش کرے کتنا بھی میرے پر حملہ کرنے کی کوشش کرے تاکہ آپ لوگ آپ کو خود پتہ ہے کہ کیا چل رہا ہے کیا چل نہیں رہا ہے یہاں پر ایک اچھا ہی کے ساتھ میں بولتے ہیں اچھا ہی کے ساتھ میں کوئی نہیں رہتا ہے برائی کا جو ہے سب ساتھ دیتے پر ہماری چیتا کیم کی پبلک ویسی نہیں ہے انشاءاللہ ہمارے چیتا کیم کی پبلک کو ہر اچھا برائی جانتی ہے اور انشاءاللہ مجھے یہ کینے وہ اچھا ہی کا ساتھ دیں گے جب ہسپیٹل بنے ہسپیٹل میں این آئیو سی آئے گا پانی کا سیکشن ٹے گائے گا کپرستان اچھے سے بنے گا ہمارا مارکٹ اچھا بنے گا تو انشاءاللہ وہ میری جیت نہیں ہوگی وہ میری فتح نہیں ہوگی جس طرقے سے جس بھروسے سے میرے اوپر بھروسہ کر کے میری جماعت کے اوپر بھروسہ کر کے ایم آئیو پر بھروسہ کر کے جو لوگوں نے اور دیا انشاءاللہ وہ ان لوگ کی جیت ہوگی وہ چیتا کیم جیت ہوگی انشاءاللہ اب نشے کے بارے میں کیا کہنا چاہیں کس طرح روکا جا سکتا ہے چیتا کیم میں کافی لوگوں کا کہنا ہے کہ نشا تیزی سے بڑھ رہا ہے چیتا کیم کے نوجوان وہ خراب کیا جا رہا ہے تو اس کے خلاف آپ کا کیا رائی ہے نشے کے خلاف ہم نے کہیں اپلیکشنز جو ہے ٹرومبے پولیچ چوکی میں دیئے اور نشے کے خلاف جو ہے ہم سکت کاروائے کرنے کے لیے ہم پروسہ کر رہے ہیں مگر ان کے خلاف کاروائے کرنے سے پہلے ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ جتنے بھی ہماری اسکولز ہے جو ہماری اسکولز میں مونسپالٹی اسکول ہے یا پرابیڈ اسکول ہے جتنے بھی ہمارے اسکولز کے اندر جتنے بھی پیرنس لوگ ہیں ان لوگوں بھلا کہ ہم میٹنگ لینے کی سوچ رہے کہ ہمارے بچوں کو زیادہ سے زیادہ اسپورٹ میں انگول کریں ایڈیوکیشن کے ساتھ ساتھ اسپورٹ میں جو ہے ان کو آگے بڑھائیں کیونکہ اگر ایک بچہ جو ہے دسوی تعلیم حاصل کرتا ہے ماں باب جو ہے دسوی میں کسی بھی طرح محنت کر کے جو ہے بچے کو دسوی پڑھاتے دسوی پڑھانے کے بعد کسی کی کنڈیشن نہیں ہوتی کہ وہ بچے کو آگے کالیج پڑھائیں یا نہیں پڑھائیں تو اگر وہ بچہ ساتھوی یا آٹھوی یا نووی یا دسوی جمعہ سے ہی اگر اسپورٹ میں آتا ہے تو وہ اسپورٹ میں آنے کے بعد اپنے آپ کو جو ہے محسوس کرتا ہے اور وہ نسے سے دور رہتا ہے تو اس طرح چیتا کہ میں جتنے بھی اسپورٹس ہے جسی کہ ابھی ہم نے خود حالی میں موسیبالٹی اسکول کے اندر ایک اسپورٹس کا جو ہے کمپوڈیشن رہا تھا تو وہاں پر ہم کو پتا چلا کہ ہماری اسکول کے اندر موسیبالٹی اسکول کے اندر کتنے بچے جو ہے نیشنل لیبل پہ جا کے جو ہے میڈلز لے کے آئے تو اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ چاہے ہمارے موسیبالٹی اسکول کے بچے ہو چاہے ہمارے بچے ہو کہ ہم ایک یہاں پہ ایسا اسپورٹس کا یہاں پہ پیدا کریں کچھ بڑے لوگوں کو لے کے کہ ہمارے بچے جو ہے نیشنل لیبل پہ جو ہے جا کے میڈلز لے کے آئے اور وہ نشے سے جو ہے دور رہے یہ جو ہے نشے سے دور رہنے کے لئے سب سے بہتر سب سے اچھا جو پلیٹ فورم ہے وہ اسپورٹس ہے اگر اسپورٹس میں بچے آپ کو جتنا ہیلی جتنا مضبوط پیدا کرے گا تو اتنا وہ نشے سے دور رہے گا اگر انسان نشا کرتا ہے تو اب اس کو خود کو پتہ ہے کہ وہ کتنا ویک ہو رہا ہے کتنا کمزور ہو رہا ہے تو سب سے پہلے ہم کو ہمارے در ایجوکیسنس میں ایجوکیسنس اور دوسرا اپنا اسپورٹ کی جو ہے ہم کو تعداد جو ہے بچوں کی بڑھانا پڑے گا اور اسی طرح جو ہے ہم نشے کے خلاف ایک مورچہ بھی لینے والے ہیں اور انشاءاللہ مورچہ ہے ابھی بہت جلدی ہم نکالنے والے ہیں